مدینہ مدینہ کی سنو اے دوستو یہ ایک حکایت ہے خصوصاً عورتوں کے واسطے اس میں ہدایت ہے رسول اللہ سے ایک روز بولی فاطمہ زہرہ مجھے اس راز سے آگاہ فرما دیجئے بابا وہ عورت کون سی ہے جائے گی جو پہلے جنت میں بتائیں خاص کیا کیا راز ہیں اس کی فضیلت میں وہ عورت ہو چکی ہے ہوگیا ہے اس زمانے میں اگر موجود ہے تو کیا اسے ہم دیکھ پائیں گے ہمیں مل پائے گی تو اسے ملنے ہم بھی جائیں گے کہا سرکار نے اس کی حقیقت ہم سناتے ہیں کہا کی رہنے والی ہے پتہ اس کا بتاتے ہیں سنو بیٹی اسی بستی مدینے میں وہ رہتی ہے قریبی ایک محلے میں لکڑ ہارے کی بی بی ہے قریبی ایک محلے میں لکڑ ہارے کی بی بی ہے سنو بیٹی اسی بستی مدینے میں وہ رہتی ہے قریبی ایک محلے میں لکڑ ہارے کی بی بی ہے تم اسے مل کے آؤں خود سمجھ لوگی وہ کیسی ہے مجھے جبریل نے بتلایا اللہ اس سے راضی ہے بڑی خوش وقت ہے قاتون وہ تقدیر والی ہے طریقہ سب سے ہے اس کا جدہ عادت نرالی ہے وہ اپنی نیکیوں کا عجر اپنے رب سے پائے گی وہ ساری عورتوں سے پہلے ہی جنت میں جائے گی وہ اپنی نیکیوں کا عجر اپنے رب سے پائے گی وہ ساری عورتوں سے پہلے ہی جنت میں جائے گی یہ سن کر پا تمہاں کو شوق ملنے کا ہوا پیدا اجازت لی علی حیدر سے اپنے باپ سے پوچھا اجازت مل گئی تو ایک دن پیٹی پیمبر کی لکڑھارے کے گھر پہ جا کے دروازے پہ دستک دی لکڑھارے کی بیبی نے کہا کیا بات ہے بولو تمہارا نام کیا ہے کس لیے تشریف لائی ہو کہا یہ فاطمہ نے زوجہ میں شیر خدا کی ہوں مجھے تم جانتی ہوگی میں بیٹی مصطفیٰ کی ہوں ہے میرا نام بی بی پا تمہاں حسنین کی ماں ہوں ذرا دروازہ کھولو تم سے میں ملنے کی خواہاں ہوں لکڑھارے کی بی بی نے کہا سر آنکھوں پہ آنا مگر مجبور ہوں مجھ کو معافی آج فرمانا پشیما ہوں خدا کے واسطے واپس چلی جائیں اجازت لے لوں میں شوہر سے کل تشریف لے آئیں بلا شوہر کی مرضی کوئی گھر میں آ نہیں سکتا اسی بائیس تو دروازہ یہ کھولا جا نہیں سکتا مجھے تم در گزر کر دینا شہزادی پیمبر کی میں تم سے مل نہیں سکتی بلا مرضی کے شوہر کی یہ سن کر پا تمہاں زہرا پلٹ کر آ گئیں گھر کو گئیں پھر دوسرے دن ساتھ لے پر زندے اکبر کو لکڑھارے کے گھر پہ جا کے پہنچیں پا تمہاں زہرا یہ پوچھا دے کے دس تک مل گیا کیا ازن شوہر کا لکڑھارے کی بیوی آئی دروازے پہ جب دیکھا حسن بھی ساتھ ہیں زہرا کے بولی اب کروں میں کیا اجازت مل گئی ہے آپ ہی کو گھر میں آنے کی مجھے یہ کیا خبر تھی تم حسن کو ساتھ لاؤگی تمہارے ساتھ میں اندر حسن کو لے نہیں سکتی کہ میں شوہر کو اپنے بیوی دھوکا دے نہیں سکتی حسن کی بھی اجازت آج میں شوہر سے لے لوں گی تمہیں کل آنے کی تکلیف میری مہروبان دوں گی یہ سن کر پاکمہ لے کر حسن کو گھر چلی آئیں لکڑھارے کی بیوی سے وہ اب بھی مل نہیں پائیں ادھر جب شام کو گھر اپنے پہنچا وہ لکڑھارا تو بیوی نے کہا پھر آج آئیں پاکمہ زہرا مگر وہ ساتھ میں اپنے حسن کو لے کے آئیں تھی اسی باعث وہ مجھ سے آج بھی پھر مل نہیں پائیں کہا شوہر نے بیوی سے کہ ان کا گھر کا کوئی بھی یہاں آئے بلا لینا اجازت میں نے سب کھو دی نبی کے بیٹی گھر آئے خدا کی یہ تو رحمت ہے محمد کے غلاموں کو بھی آنے کی اجازت ہے محمد کے غلاموں کو بھی آنے کی اجازت ہے محمد کے غلاموں کو بھی آنے کی اجازت ہے نبی کی بیٹی گھر آئیں خدا کی یہ تو رحمت ہے محمد کے غلاموں کو بھی آنے کی اجازت ہے غرز پھر تیسرے دن لے گئیں شپیر و شبر کو پسد عزت بٹھایا اس نے پھر سبتے پیمبر کو کہا شوہر نے اب دے دی اجازت گھر میں آنے کی نبی کی شاہزادی آپ کے سارے گھر آنے کی گئیں جب گھر میں بی بی پا تمہاں تو جا کے کیا دیکھا سفائی گھر میں تھی اور رہل پہ قرآن رکھا تھا بٹھایا پاکما زہرا کو اور حسنین کو اس نے عدب سے اور عزت سے نہایت انکساری سے بڑی خوش خلق عورت تھی ہوئی خوش پاکما زہرا ہوا معلوم کہ شوہر پہ ہے یہ اس قدر شیدہ قرآن پاک سر پہ رکھ کے اک پاؤں کھڑے ہو کر دعا کرتی ہے اللہ پاک سے کہ خوش رہے شوہر میرے شوہر کو رکھ محفوظ یا رب ہر مصیبت سے الہی سر بلندی دے مشرف کر انائت سے وہاں کچھ دیر بیٹھی پاکما پھر آ گئی گھر کو سنایا حال سارا آپ نے شاہے پیمبر کو کہا سرکار نے تم سب سے پہلے خلد جاؤگی سواری اونٹنی کی خلد میں جانے کو پاؤگی لکڑہارے کی بی بی اونٹنی کی تھام کر رسی وہ تم سے پہلے پہلے اس طرح جنت میں جائے گی وہ تم سے پہلے پہلے اس طرح جنت میں جائے گی موسیقی یہ سن کر فاطمہ خوش ہو گئیں سجدے کیے رب کو دعا کی اے حبیبے دعا کی اے خدا پھیلا جہاں میں سچے مذہب کو سبق لے عورتیں خدمت کریں سب اپنے شوہر کی اتاعت میں رہتا عمر خوش بیٹی پیمبر کی وہ عورت جس کا شوہر خوش ہے وہ جنت میں جائے گی خیامت میں شفاعت پیارے پیغمبر کی پائے گی بڑا ہے مرتبہ ہے شوق خدمتگار عورت کا خدا نے حکم فرمایا ہے شوہر کی اتاعت کا خدا نے حکم فرمایا ہے شوہر کی اتاعت کا خدا نے حکم فرمایا ہے شوہر کی اتاعت کا مرتبہ ہے شوہر کی